اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت پہ آئی ہے جس وقت اس ملک کی اندر ایک افراد تفریقہ سما ہے اور یہ افراد تفریقہ سما اس ایک شخص کی وجہ سے ہے جو اپنی انا کی خاطر اپنی گھبن کی خاطر اس پورے ملک کو ایک ایسے دوراہے پہ لاکھڑا کر چکا ہے جہاں پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیسی لیڈرشپ موجود نہ ہوتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز موجود نہ ہوتے چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری صاحب موجود نہ ہوتے سطر آسف علی زرداری صاحب موجود نہ ہوتے تو شاید ملک ایک ایسی انارکی میں بیرم سپیکر ایک انتہائی اہم ریزولیشن ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت پہ آئی ہے جس وقت اس ملک کی اندر ایک افراد تفریقہ سما ہے اور یہ افراد تفریقہ سما اس ایک شخص کی وجہ سے ہے جو اپنی انارکی خاطر اپنی گھمن کی خاطر اس پورے ملک کو ایک ایسے دوراہے پہ لاکھڑا کر چکا ہے جہاں پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیسی لیڈرشپ موجود نہ ہوتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز موجود نہ ہوتے چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری صاحب موجود نہ ہوتے سطر آسف علی زرداری صاحب موجود نہ ہوتے تو شاید ملک ایک ایسی انارکی میں ڈھل جاتا جہاں سے ہمیں نکالنا بہت مشکل ہو جاتا میرم سپیکر آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ شہید بینیزی بٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان ناکھپے کے نارے لگائے گئے ہر کسی کے دل میں ایک آگ تھی ایک جلن تھی ایک تکلیف تھی ایک دکھ تھا غم اور غصہ تھا ایسے وقت میں اپنے گھر کی تکلیف بھولا کے صدر آسف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نارہ لگایا اس وقت آپ کو یاد ہوگا میرم سپیکر کہ الیکشنز نزدیک تھے اور شہید محترمہ بینیزی بٹو صاحبہ الیکشن کیمپین کر رہی تھی اور اسی دوران ان کو شہید کیا گیا میڈم آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کھپے کا نارہ لگایا آسف علی زرداری صاحب نے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے پاکستان اگر ایک ایسی عظیم ہستی سے ہمیں محروم کر سکتی ہے اور شہید محترمہ بینیزی بٹو صاحبہ جیسی ایک عظیم لیڈر سے ہمیں محروم کر سکتی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے لیکن اس وقت بھی آسف علی زرداری صاحب نے اپنی تکلیب بھلا کے اپنے بچوں کی تکلیب بھلا کے یہ کہا کہ نہیں الیکشنز وقت پر ہوں گے مقررہ وقت پر ہوں گے اور اس وقت ایک دوسری جماعت جسے پی ایم ایل این ہم کہتے ہیں جو آج ہمارے ساتھ حکومت میں ہے فیڈل گورنمنٹ میں اس وقت انہوں نے کہا تھا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے آسف علی زرداری صاحب نے اس جماعت کو بھی قائل کیا کہ آپ الیکشن لڑے اور ایک جمہوری تسلسل کو جاری اور ساری رکھیں کئی عرصے بعد ایک جمہوریت دوبارہ سے تلو ہو رہی تھی اور پاکستان جو ہے ایک امید کی کرن لے کے دوبارہ ایک صبح کا ایک روشن چہرہ دیکھ رہا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا اس تکلیف کے دوران اس قصے کے دوران پاکستان الیکشنز میں گیا اور الحمدللہ وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت سے آج تک ہم نے ایک جمہوری تسلسل دیکھا ہے چاہے آپ اسے کیسی بھی ڈیموکرسی کہیں ہم نے وہ پانچ سال حکومت کے پورے کیے صدر صاحب صدر آسف علی زرداری صاحب تھے اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا میڈم سپیکر صاحبہ کہ اٹھارویں ترمیم آئی اور اٹھارویں ترمیم کی اگین جو کریڈٹ جاتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جاتا ہے ایک ڈکٹیٹر جنرل مشرف وہ تو آسف ہو گیا تھا براجمان ہو گیا تھا کرسی کے اوپور اور پورا ملک اس نے یہ ارغمال بنا لیا تھا تمام اختیارات وزیر آزم سے اور پارلیمان سے لے کے اپنی کرسی پہ غضب کر لیے تھے صدر آسف علی زرداری صاحب چاہتے تو وہ انفیٹڈ پاور انجوئی کر سکتے تھے لیکن میڈم سپیکر اس وقت آسف علی زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں میں یہ اختیارات واپس عوامی نمائندوں کو دوں گا پارلیمان کو دوں گا ان لوگوں کو دوں گا میڈم سپیکر ایک انتہائی اہم ریزولیشن ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت پہ آئی ہے جس وقت اس ملک کی اندر ایک افراد تفریقہ سما ہے اور یہ افراد تفریقہ سما اس ایک شخص کی وجہ سے ہے جو اپنی انا کی خاطر اپنی گھبن کی خاطر اس پورے ملک کو ایک ایسے دوراہے پہ لاکھڑا کر چکا ہے جہاں پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیسی لیڈرشپ موجود نہ ہوتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز موجود نہ ہوتے چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری صاحب موجود نہ ہوتے سطر آسف علی زرداری صاحب موجود نہ ہوتے تو شاید ملک ایک ایسی انارکی میں دھل جاتا جہاں سے ہمیں نکالنا بہت مشکل ہو جاتا میرم سپیکر آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ شہید بینیز بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان ناکھپے کنارے لگائے گئے ہر کسی کے دل میں ایک آگ تھی ایک جلن تھی ایک تکلیف تھی ایک دکھ تھا غم اور غصہ تھا سطر آسف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اس وقت آپ کو یاد ہوگا میڈم سپیکر کہ الیکشنز نزدیک تھے اور شہید محترمہ بینیز بھٹو صاحبہ الیکشن کیمپین کر رہی تھی اور اسی دوران ان کو شہید کیا گیا میڈم آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا آسف علی زرداری صاحب نے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے پاکستان اگر ایک ایسی عظیم ہستی سے ہمیں محروم کر سکتی ہے اور شہید محترمہ بینیز بھٹو صاحبہ جیسی ایک عظیم لیڈر سے ہمیں محروم کر سکتی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے لیکن اس وقت بھی آسف علی زرداری صاحب نے اپنی تکلیب بھولا کے اپنے بچوں کی تکلیب بھولا کے یہ کہا کہ نہیں الیکشنز وقت پر ہوں گے مقررہ وقت پر ہوں گے اور اس وقت دوسری جماعت جسے پی ایم ایل این ہم کہتے ہیں جو آج ہمارے ساتھ حکومت میں ہے فیڈل گورنمنٹ میں اس وقت انہوں نے کہا تھا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے آسف علی زرداری صاحب نے اس جماعت کو بھی قائل کیا کہ آپ الیکشن لڑے اور ایک جمہوری تسلسل کو جاری اور ساری رکھیں کئی عرصے بعد ایک جمہوریت دوبارہ سے تلو ہو رہی تھی اور پاکستان جو ہے ایک امید کی کرن لے کے دوبارہ ایک صبح کا ایک روشن چہرہ دیکھ رہا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا اس تکلیف کے دوران اس قصے کے دوران پاکستان الیکشنز میں گیا اور الحمدللہ وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت سے آج تک ہم نے ایک جمہوری تسلسل دیکھا ہے چاہے آپ اسے کیسی بھی ڈیموکرسی کہیں ہم نے وہ پانچ سال حکومت کے پورے کیے صدر صاحب صدر آصف علی زداری صاحب تھے اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا میڈم سپیکر صاحبہ کہ اٹھارویں ترمیم آئی اور اٹھارویں ترمیم کی اگین جو کریڈٹ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جاتا ہے ایک ڈکٹیٹر جنرل مشارف وہ تو آکے غاصب ہو گیا تھا براجمان ہو گیا تھا کرسی کے اوپور اب پورا ملک اس نے یہ ارغمال بنا لیا تھا تمام اختیارات وزیر آزم صاحب پارلیمان سے لے کے اپنی کرسی پہ غضب کر لیے تھے صدر آصف علی زداری صاحب چاہتے تو وہ انفیٹڈ پاور انجوئی کر سکتے تھے لیکن میڈم سپیکر اس وقت آصف علی زداری صاحب نے کہا کہ نہیں میں یہ اختیارات واپس عوامی نمائندوں کو دوں گا پارلیمان کو دوں گا ان لوگوں کو دوں گا میڈم سپیکر ایک انتہائی اہم ریزولیشن ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت پہ آئی ہے جس وقت ایک ملک کی اندر ایک افراد تفریقہ سما ہے اور یہ افراد تفریقہ سما اس ایک شخص کی وجہ سے ہے جو اپنی انا کی خاطر اپنی گھبن کی خاطر اس پورے ملک کو ایک ایسے دوراہے پہ لاکھڑا کر چکا ہے جہاں پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیسی لیڈرشپ موجود نہ ہوتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز موجود نہ ہوتے چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود نہ ہوتے سطر آسف علی زرداری صاحب موجود نہ ہوتے تو شاید ملک ایک ایسی انارکی میں دھل جاتا جہاں سے ہمیں نکالنا بہت مشکل ہو جاتا میرم سپیکر آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ شہید بینیزی بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان ناکھپے کنارے لگائے گئے ہر کسی کے دل میں ایک آگ تھی ایک جلن تھی ایک تکلیف تھی ایک دکھ تھا غم اور غصہ تھا ایسے وقت میں اپنے گھر کی تکلیف بھولا کے صدر آسف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اس وقت آپ کو یاد ہوگا میڈم سپیکر کہ الیکشنز نزدیک تھے اور شہید محترمہ بینیزی بھٹو صاحبہ الیکشن کیمپین کر رہی تھی اور اسی دوران ان کو شہید کیا گیا میڈم آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا آسف علی زرداری صاحب نے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے پاکستان اگر ایک ایسی عظیم ہستی سے ہمیں محروم کر سکتی ہے اور شہید محترمہ بینیزی بھٹو صاحبہ جیسی ایک عظیم لیڈر سے ہمیں محروم کر سکتی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے لیکن اس وقت بھی آسف علی زرداری صاحب نے اپنی تکلیب بھولا کے اپنے بچوں کی تکلیب بھولا کے یہ کہا کہ نہیں الیکشنز وقت پر ہوں گے مقررہ وقت پر ہوں گے اور اس وقت دوسری جماعت جسے پی ایم ایل این ہم کہتے ہیں جو آج ہمارے ساتھ حکومت میں ہے فیڈل گارمنٹ میں اس وقت انہوں نے کہا تھا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے آسف علی زرداری صاحب نے اس جماعت کو بھی قائل کیا کہ آپ الیکشن لڑیں اور ایک جمہوری تسلسل کو جاری اور ساری رکھیں کئی عرصے بعد ایک جمہوریت دوبارہ سے تلو ہو رہی تھی اور پاکستان جو ہے ایک امید کی کرن لے کے دوبارہ ایک صبح کا ایک روشن چہرہ دیکھ رہا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا اس تکلیف کے دوران اس قصے کے دوران پاکستان الیکشنز میں گیا اور الحمدللہ وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت سے آج تک ہم نے ایک جمہوری تسلسل دیکھا ہے چاہے آپ اسے کیسی بھی ڈیموکرسی کہیں بہت ایون ڈیموکرسی اس بیٹر دین سٹرانگ ڈکٹیٹرشپ ہم نے وہ پانچ سال حکومت کے پورے کیے صدر صاحب صدعاصف علی زداری صاحب تھے اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا میڈم سپیکر صاحبہ کہ اٹھارویں ترمیم آئی اور اٹھارویں ترمیم کی اگین جو کریڈٹ جاتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جاتا ہے ایک ڈکٹیٹر جنرل مشرف وہ تو آکے غاصب ہو گیا تھا براجمان ہو گیا تھا کرسی کے اوپور اب پورا ملک اس نے یہ ارغمال بنا لیا تھا تمام اختیارات وزیر آزم سے اور پارلیمان سے لے کے اپنی کرسی پہ غضب کر لیے تھے صدر آصف علی زداری صاحب چاہتے تو وہ انفیٹڈ پاور انجوائی کر سکتے تھے لیکن میڈم سپیکر اس وقت آصف علی زداری صاحب نے کہا کہ نہیں میں یہ اختیارات واپس عوامی نمائندوں کو دوں گا پالیمان کو دوں گا ان لوگوں کو دوں گا میڈم سپیکر ایک انتہائی اہم ریزولیشن ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت پہ آئی ہے جس وقت اس ملک کی اندر ایک افراد تفریقہ سما ہے اور یہ افراد تفریقہ سما ہاں اس ایک شخص کی وجہ سے ہے جو اپنی انا کی خاطر اپنی گھمن کی خاطر اس پورے ملک کو ایک ایسے دوراہے پہ لاکھڑا کر چکا ہے جہاں پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیسی لیڈرشپ موجود نہ ہوتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز موجود نہ ہوتے چیئرمن بلاول بوٹو زرداری صاحب موجود نہ ہوتے سطر آصف علی زرداری صاحب موجود نہ ہوتے تو شاید ملک ایک ایسی انارکی میں دھل جاتا جہاں سے ہمیں نکالنا بہت مشکل ہو جاتا میرم سپیکر آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ شہید بینیزی بٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان ناکھپے کنارے لگائے گئے ہر کسی کے دل میں ایک آگ تھی ایک جلن تھی ایک تکلیف تھی ایک دکھ تھا غم اور غصہ تھا ایسے وقت میں اپنے گھر کی تکلیف بھلا کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اس وقت آپ کو یاد ہوگا میڈم سپیکر کہ الیکشنز نزدیک تھے اور شہید محترمہ بینیزی بٹو صاحبہ الیکشن کیمپین کر رہی تھی اور اسی دوران ان کو شہید کیا گیا میڈم آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا آصف علی زرداری صاحب نے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے پاکستان اگر ایک ایسی عظیم ہستی سے ہمیں محروم کر سکتی ہے اور شہید محترمہ بینیزی بٹو صاحبہ جیسی ایک عظیم لیڈر سے ہمیں محروم کر سکتی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے لیکن اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے اپنی تکلیف بھلا کے اپنے بچوں کی تکلیف بھلا کے یہ کہا کہ نہیں الیکشنز وقت پر ہوں گے مقررہ وقت پر ہوں گے اور اس وقت دوسری جماعت جسے پی ایم ایل این ہم کہتے ہیں جو آج ہمارے ساتھ حکومت میں ہے فیڈل گارمنٹ میں اس وقت انہوں نے کہا تھا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے آصف علی زرداری صاحب نے اس جماعت کو بھی قائل کیا کہ آپ الیکشن لڑیں اور ایک جمہوری تسلسل کو جاری اور ساری رکھیں کئی عرصے بعد ایک جمہوریت دوبارہ سے طلوع ہو رہی تھی اور پاکستان جو ہے ایک امید کی کرن لے کے دوبارہ ایک صبح کا ایک روشن چہرہ دیکھ رہا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا اس تکلیف کے دوران اس قصے کے دوران پاکستان الیکشنز میں گیا اور الحمدللہ وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت سے آج تک ہم نے ایک جمہوری تسلسل دیکھا ہے چاہے آپ اسے کیسی بھی ڈیموکرسی کہیں بہت ایون دیموکرسی اس بیٹر دین ایک سٹرانگ ڈکٹیٹرشپ ہم نے وہ پانچ سال حکومت کے پورے کیے صدر صاحب صدر آصف علی زداری صاحب تھے اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا میڈم سپیکر صاحبہ کہ اٹھارویں ترمیم آئی اور اٹھارویں ترمیم کی اگین جو کریڈٹ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جاتا ہے ایک ڈکٹیٹر جنرل مشرف وہ تو آکے غاصب ہو گیا تھا براجمان ہو گیا تھا ایک کرسی کے اوپور اور پورا ملک اس نے یہ ارغمال بنا لیا تھا تمام اختیارات وزیر آزم صاحب پارلیمان سے لے کے اپنی کرسی پہ غزب کر لیے تھے صدر آصف علی زداری صاحب چاہتے تو وہ انفیٹڈ پاور انجوائی کر سکتے تھے لیکن میڈم سپیکر اس وقت آصف علی زداری صاحب نے کہا کہ نہیں میں یہ اختیارات واپس عوامی نمائندوں کو دوں گا پارلیمان کو دوں گا ان لوگوں کو دوں گا پارلیم سپیکر ایک انتہائی اہم ریزولیشن ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت پہ آئی ہے جس وقت اس ملک کی اندر ایک افراد تفریقہ سما ہے اور یہ افراد تفریقہ سما اس ایک شخص کی وجہ سے ہے جو اپنی انا کی خاطر اپنی گھبن کی خاطر اس پورے ملک کو ایک ایسے دوراہے پہ لاکھڑا کر چکا ہے جہاں پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیسی لیڈرشپ موجود نہ ہوتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز موجود نہ ہوتے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود نہ ہوتے سطر آسف علی زرداری صاحب موجود نہ ہوتے تو شاید ملک ایک ایسی انارکی میں دھل جاتا جہاں سے ہمیں نکالنا بہت مشکل ہو جاتا میرم سپیکر آپ کو یاد ہوگا کہ جب مہترمہ شہید بین ازی بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان نہ کھپے کے نارے لگائے گئے ہر کسی کے دل میں ایک آگ تھی ایک جلن تھی ایک تکلیف تھی ایک دکھ تھا غم اور غصہ تھا ایسے وقت میں اپنے گھر کی تکلیف بھولا کے صدر آسف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نارہ لگایا اس وقت آپ کو یاد ہوگا میرم سپیکر کہ الیکشنز نزدیک تھے اور شہید محترمہ بین ازی بھٹو صاحبہ الیکشن کیمپین کر رہی تھی اور اسی دوران ان کو شہید کیا گیا میرم آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کھپے کا نارہ لگایا آسف علی زرداری صاحب نے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے پاکستان اگر ایک ایسی عظیم ہستی سے ہمیں محروم کر سکتی ہے اور شہید محترمہ بین ازی بھٹو صاحبہ جیسی ایک عظیم لیڈر سے ہمیں محروم کر سکتی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے لیکن اس وقت بھی آسف علی زرداری صاحب نے اپنی تکلیب بھلا کے اپنے بچوں کی تکلیب بھلا کے یہ کہا کہ نہیں الیکشنز وقت پر ہوں گے مقررہ وقت پر ہوں گے اور اس وقت دوسری جماعت جسے پی ایم ایل این ہم کہتے ہیں جو آج ہمارے ساتھ حکومت میں ہے فیڈل گارمنٹ میں اس وقت انہوں نے کہا تھا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے آسف علی زرداری صاحب نے اس جماعت کو بھی قائل کیا کہ آپ الیکشن لڑیں اور ایک جمہوری تسلسل کو جاری اور ساری رکھیں کئی عرصے بعد ایک جمہوریت دوبارہ سے طلوع ہو رہی تھی اور پاکستان جو ہے ایک امید کی کرن لے کے دوبارہ ایک صبح کا ایک روشن چہرہ دیکھ رہا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا اس تکلیف کے دوران اس قصے کے دوران پاکستان الیکشنز میں گیا اور الحمدللہ وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت سے آج تک ہم نے ایک جمہوری تسلسل دیکھا ہے چاہے آپ اسے کیسی بھی ڈیموکرسی کہیں but even the weakest of democracy is better than a strong dictatorship ہم نے وہ پانچ سال حکومت کے پورے کیے صدر صاحب صدعاصف علی زداری صاحب تھے اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا میڈم سپیکر صاحبہ کہ اٹھارویں ترمیم آئی اور اٹھارویں ترمیم کی اگین جو کریڈٹ جاتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جاتا ہے ایک ڈکٹیٹر جنرل مشرف وہ تو آکے غاصب ہو گیا تھا براجمان ہو گیا تھا ایک کرسی کے اوپور اور پورا ملک اس نے یہ ارغمال بنا لیا تھا تمام اختیارات وزیر آزم سے اور پارلیمان سے لے کے اپنی کرسی پہ غضب کر لیے تھے صدر آصف علی زرداری صاحب چاہتے تو وہ انفیٹڈ پاور انجوائی کر سکتے تھے لیکن میڈم سپیکر اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں میں یہ اختیارات واپس عوامی نمائندوں کو دوں گا پارلیمان کو دوں گا ان لوگوں کو دوں گا میڈم سپیکر ایک انتہائی اہم ریزولوشن ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت پہ آئی ہے جس وقت اس ملک کی اندر ایک افراد تفریقہ سما ہے اور یہ افراد تفریقہ سما اس ایک شخص کی وجہ سے ہے جو اپنی انا کی خاطر اپنی گھمن کی خاطر اس پورے ملک کو ایک ایسے دوراہے پہ لاکھڑا کر چکا ہے جہاں پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیسی لیڈرشپ موجود نہ ہوتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز موجود نہ ہوتے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود نہ ہوتے سطر آسف علی زرداری صاحب موجود نہ ہوتے تو شاید ملک ایک ایسی انارکی میں دھل جاتا جہاں سے ہمیں نکالنا بہت مشکل ہو جاتا میرم سپیکر آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ شہید بینیزی بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان ناکھپے کنارے لگائے گئے ہر کسی کے دل میں ایک آگ تھی ایک جلن تھی ایک تکلیف تھی ایک دکھ تھا غم اور غصہ تھا ایسے وقت میں اپنے گھر کی تکلیف بھولا کے صدر آسف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اس وقت آپ کو یاد ہوگا میڈم سپیکر کہ الیکشنز نزدیک تھے اور شہید محترمہ بینیزی بھٹو صاحبہ الیکشن کیمپین کر رہی تھی اور اسی دوران ان کو شہید کیا گیا میڈم آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا آسف علی زرداری صاحب نے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے پاکستان اگر ایک ایسی عظیم ہستی سے ہمیں محروم کر سکتی ہے اور شہید محترمہ بینیزی بھٹو صاحبہ جیسی ایک عظیم لیڈر سے ہمیں محروم کر سکتی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے لیکن اس وقت بھی آسف علی زرداری صاحب